چاہے مدینہ اللہ ہوا اللہ یا رسول اللہ چلو نورے پانچ منٹ کے اندر اندر پورا روم ساف ہونا چاہیے یہ جیتنا بھی آپ نے گاندھے ڈالا ہے سارا سفائی ہے مام میں بھی کالا ہوں اور دستنگ بھی ساری شاباش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا علی محمد اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوپفولی آپ سب لوگ هریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میری دعائیں ہیں سبی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور عباد رکھے تو بس جی کرتے ہیں جی آج کا ویلاغ شروع اور یہ تھی سنڈے مارننگ اور سنڈے جو ہے وہ ایز جو ہے تمام مدرز کا ہی بڑا جو ہے نا وہ پور سکون بھی ہوتا ہے اور بچوں کے سمجھیں کہ کافی ساری لائیبیلٹیز بھی ہوتی ہیں کہ ہم نے بچوں کا نیکس ڈے کے لیے ورکنگ ڈے تو بس پھر اس کے لیے ساری تیاریاں کرنی تو میں نے سوچا ان کو میں سب سارے یونیفارمز جو ہے نا وہ میں اچھے سے پریس کر کے ہنگ کر دوں تاکہ پورے ویک میں آلموسٹ جو ہے وہ دو دن چھٹی ہوتی ہے سیٹر ڈے اور سنڈے کی تو پھر یہ ہے کہ پانچ دن کا بڑا ایزی ہو جاتا ہے آج کل موسم بھی اس طرح سے ہے کہ چل جاتا ہے نا تو دو یونیفارم تھے اس کے تو میں نے اچھے سے پریس کر کے نا تو ان کو رکھ دیا تھا تاکہ پورا ویک میرا ذرا ذرا نہ سکون سے گزرے کیونکہ رمضان شریف ہے تو رمضان شریف کی اپنی اتنی رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں ہماری نماز شماز کا بھی سارا دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ عام دنوں میں عام دنوں سے کچھ زیادہ اچھے مسلمان ہم لوگ رمضان میں بنے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہی ہوتا ہے کہ بس اس رمضان شریف کے صدقے جو ہے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں ہش کر لیں تو پھر ایک وہ بھی ہم لوگوں نے اپنا سکیجول سیٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان شریف میں کیا ذکر اذکار کرنے ہیں اور یہ ساری چیزیں تو بس وہ میں کاری تھی ساتھ ساتھ افتاری کی کچھ تیاریاں تھی جو وہ بھی کاری تھی اور آج جو ہے مجھے دو آرڈرز بھی آئے تھے تو پہلے تو میں نے سوچا کہ میں جو ہے نا رمضان میں چاہ رہی تھی کہ میں صرف ایک طرف ہی رہوں کیونکہ پھر بندے کے اٹینشن جو ہے نا وہ اتنی زیادہ لائیبیلیٹی کیری کرنے کو بندے کا نا نہیں ہوتا کیونکہ آل ریڈی اتنے مسئلے ہوتے ہیں اور ساتھ میں تو لیکن پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے میرے ریگولر کسٹومرز الحمدللہ بان چکے ہیں جن کا ٹیسٹ لگ گیا تو وہ پھر اتنے پیار سے اور اتنی خوبصورتی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو پھر سمجھیں مجھ سے نا نہیں ہوتی تو بس یہ ہے کہ پھر میں نے ان کا آرڈر بھی ریڈی کرنا تھا اور یہاں پر میں پریس کرتے کرتے آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں تو جب بھی آپ استری کو بند کریں تو میں نے اکثر گھروں میں دیکھا ہے کہ سوچ جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے اور بس ٹینڈز کے اوپر اسی طرح سے استری پڑی رہتی ہے جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی جو ہے اس کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے حاصل طور پر جن گھروں میں بچے ہیں وہاں پر حاصل طور پر حیال رکھیں کہ سوچ جو ہے وہ بورڈ کی اندر نہ لگا رہے اس کے بعد یہ ہے کہ استری کو کبھی بھی اس طرح سے سائڈوں سے رول کر کے کسی بھی اپلائنسز کی تار کو اس طرح سے رول نہ کریں کیونکہ جہاں سے وہ اٹیچ ہے نا وہاں پر اس کو پریشر پڑتا ہے اور پھر تار خراب ہو جاتی ہے اس طرح سے آپ سموتھلی اس کو نا لوز لوز رول کریں اور آپ اس کو اس طرح سے نا کر کے سائڈ پر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد جہاں بچے آنا تو یہ بہت گرم ہوتا اور بچے آپ کو پتہ بہت شیطان ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی پنگا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں تو آپ اس کو کپڑا جو بھی آپ کے اوپر ہے کپڑا پڑا جس پہ آپ اس طریقہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیں تاکہ اگر اللہ نہ کرے بچے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کریں تو کسی قسم کا سخت جو ہے وہ نقصان نہ ہو تو میری سسٹر ان لا کی میں نے بات جب سے سنی تھی تو اس کے بعد میں اتنی جو ہے نا اس کی کیر کرتی ہوں میں نے دیکھا تھا کہ ان کے ہاتھ وہ چھوٹے ہوتے ہیں انہوں نے کہیں اسی طرح سے اس طریقہ ہاتھ لگایا تو اب ان کا ہاتھ شدید قسم کا جال گیا بلکہ اس طریقے ساتھ چپک گیا تو مجھے اتنا ہوف آیا اس کے بعد سے اور میں بہت سارے میرے جتنے بھی گھر کے بندے ہیں سبھی کو میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ آپ اس چیز کا ہاں سے یال رکھیں کہ ایک تو اس طریقہ اس طرح سے سٹینڈ کر کے نہیں رکھنی کیونکہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقہ اسی طرح سے سٹینڈ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نہ کرے اگر کوئی بچہ یا تار کھینچے یا کچھ بھی کرے تو اس طریقہ ڈائریکٹ ایک دم سے گرے گی تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا کہ ان کا ڈائریکٹ گری اور ہاتھ کے اوپر چپک گئی بہت تیز گرم تو آپ بھی اس ٹپ کو ضرور فالو کریں اور اپنے گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو وہ ضرور آپ ان کو اپلائی کریں تاکہ کسی قسم کے نقصان سے بچا جا سکے تو بس میرے چوزے جو ہے ان کو میں نے لگایا وہ تھا کہ سنڈے ہے اور آج شباز بھی نہیں آیا تھا تو بس ان کو کہا کہ یہ جو گند شاندام مچانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اس کو صفائی کرو تو یہ دونوں مل کے پھر اچھے سے بڑے خوش ہوتے ہیں اس طرح کے کاموں میں تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بعد جھاڑو پوچھا دے دو اور ہم لوگ اپنے آرے لگ جائیں پھر میں آگئی تھی کچن میں آج میں آپ کو کمپلیٹ مگز کی جو ہے وہ صفائی کی بھی طریقہ بتاؤں گی جو جس طرح سے ہم نے سیکھا ہے اپنی ماما سے تو ایک پین لے لے اس میں آپ نے پانی ڈالنا اور اس میں تھوڑی سی حلدی اور ایک دارچنی کا ٹکرا اور تین چار لونگ ڈال کے تو آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لینا ہے اس سے یہ جو ہوگا کہ اس کی اچھے سے صفائی بھی ہو جائے گی اور اس کے اندر سے جو بھی بیڈ سمیل ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے وہ ساری کلیر ہو جائے گی تو پانچ منٹ کے بعد جیسے ہی یہ ابل جائے گا تو آپ نے اس کو نکال لینا اور اس کے اوپر ایک بڑی بھاریک سی جیلی ہوتی ہے وہ پھر گرم گرم کے اوپر سے آپ اس طرح سے کھینچیں گے تو وہ ساری بڑی آرام سے نکل آئے گی ایک تو اس کی صفائی اچھی ہو جائے گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اور فائدہ ہوگا کہ بعض اوقات اس میں بکرے کے بال لگے ہوتے ہیں تو وہ بھی پھر سارے اندر سے اگر اللہ نہ کرے کوئی بال ہے تو سوچیں وہ کتنا ایریٹیٹ کرے گا تو وہ بھی بڑا ایزیلی پھر نکل آتا ہے تو اب اس طرح سے اس کی ساری جیلی جو ہے وہ آرام سے ریموو کر لیں اور کوشش کریں کہ یہ تھوڑا سا میں نے تو پھر ایک دفعہ اس کو پانی مار لیا تھا تو ویسے ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ حلدی کی وجہ سے اور اندر جو ہم نے گرم مسالے کے وہ ٹکرے ڈالے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر سے ساری سمیل جو ہے نا وہ نکل جائے گی اس کے بعد بس اس کا آپ نے مسالہ ریڈی کر لینا وہ تو ویری سمپل ہے جس طرح سے عموماً ہوتا ہوئی ہے بسکلی صرف شاید مجھے لگا تھا کہ اس کی جو ہے نا صفائی کی ویڈیو مجھے شیئر کرنی چاہیے تو بس پھر پین لے کے اس میں میں نے آئل ڈالا اور پیاز ڈالے چوب کی ہوئے پیاز ڈالے تھے تو پیاز کو آپ نے بلکل پکانا نہیں ہے ہلکا سا بس اس میں اس کا کلر چینج ہونے تک آپ نے ہلکا ہلکا سا اس کو سوتے کر لینا اور اس کے بعد جو ہے اس کا بڑا مزیدار فلیور آتا ہے اگر پیاز کو آپ براؤن کر دیں تو پھر وہ اس طرح سے فلیور نہیں آتا چھل دی اور کالے میرچ زیرہ اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور اس میں میں نے میتھی بھی ڈالی تھی جو میری جاجی نے مجھے دی تھی بڑی فریش اور بڑی خوبصورت اس کی حشبو آ رہی تھی اور اس طرح کی چیزوں میں نا بڑی یہاں پر میں مگز ان کا بنا رہی تھی اور ساتھ تھی ان کا آرڈر آ گیا انہوں نے مجھے کا گین کال کی اور جلدی جلدی کا اور سہری میں صرف دو تین افتاری میں صوری دو تین گھنٹے ہی بچے تھے اور انہوں نے مجھے کہا جی پلیز ہمیں پائے بھی چاہیے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے ان کو ایک دفعہ یہ بنا کے دیا تھا اور انہوں نے نا ان کے کوئی باہر سے مہمان آئے تھے تو انہوں نے بڑے پسند کیا میں نے انہوں نے کہا کہ اتنا جو جلدی جلدی میں کہاں سے پائے لوں گی بہرحال پھر میں نے اپنے ہزبنٹ کو کہا اور انہوں نے مجھے لا دی یہ تو پھر میں نے جلدی جلدی میں ان کو پائے بھی تیار کر کے دیئے اللہ کو شکر ہے کہ گیس بھی تھی اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پریشر ککر کا بڑا فائدہ ہو جاتا ہے تو میں نے ان کے لیے پھر پائے بھی تیار کر کے ان کو ڈیلیور کیے تو بس میں نے جلدی جلدی اس کو ریڈی کیا دونوں چیزوں کو اور پھر جلدی سے ڈیلیور کیا اور یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ مجھے اپنے گھر کے لیے بھی کچھ تیاریاں کرنی تھی تو گھر کے لیے تو یہ ہے کہ سالن جو ہے وہ زیادہ یوز ہی نہیں ہو رہا کیونکہ بچے تو کھاتے ہی کچھ نہیں ہیں تو ان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ سینڈوچز دے دو کچھ پینکیکس بنا دو کبھی کچھ کبھی کچھ اور یہ ہے کہ سالن جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے سہری میں تو سہری میں بھی عموما ہم لوگ انڈا بنا لیتے ہیں یا پھر سالن ہتم ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ چال رہا ہے اسی طرح سے تو پھر میں نے سالن اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں بنایا تھا اور پھر میں نے اس میں دو انڈے ڈالے تھے اور بڑا مزیدار قسم کا اور انڈے ڈالنے کے بعد بھی یہاں پر ایک ٹیپ ہے کہ آپ ایک دم سے انڈوں کو مکس نہ کریں تھوڑی دیر کے لئے اس کو بلکل ذرا تھوڑا سا اپنی جان میں آنے دے تاکہ مزیدار اس کے چھوٹے چھوٹے چھنکس مگز کے ساتھ مکس ہو جائیں گے اور سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مگز کہاں ہے اور انڈر کہاں ہے اور بڑا مزیدار اس کا فلیور آئے گا تو بس انڈ پیس پہ ہرا دنیا اور کالی مرچیں ڈالی تھی اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور میتھی تو ویورز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو اس کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے نا لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتے نہیں اور اگر آپ میرے ریگولر ویور ہیں تو ان کا تو میں ویسے ہی کہتی ہوں کہ بہت بہت شکریہ تو بس ان کی شرارتیں بھی ساتھ ساتھ چال رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ مجھے ایریٹیٹ بھی کافی زیادہ کرتے ہوتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ تو ہوپفولی ویورز آپ لوگوں نے آج کا ویلوگ بھی انجائے کیا ہوگا اور اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنی فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا چاہے مدینہ چاہے مدینہ اللہ ہو اللہ یا رسول اللہ اللہ ہو اللہ یا حبیب اللہ ہے نور تیرا سمسو کمے میں آبادی آلم تیرے قلم سے آبادی آلم تیرے قلم سے آپ اگر نہ ہوتے انشاءاللہ پھر ہوتی ہے کال ملاقات کسی نئے ویلوگ کے ساتھ اللہ کی کسی نئی نعمت کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا حیال رکھئے گا تھانکس پور ووچنگ اس ستے بلست اللہ حافظ ستے بلست اللہ حافظ